ہماری چینل سے جننے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں ذرا بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ اور دلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ مومن ہونے کا دعویٰ ہے عشق احمد غائب ہے جتہ کو کہتے ہیں جتہ جتہ جت پوچھو جت غائب ہے ہوروں سے ملنے کے خاطر پڑھتے ہیں رات و دن نماز نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے نور محمد نام ہے لیکن عشق محمد غائب ہے آئیے تھوڑی دلت خطاب سمات کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں خطیب احلی صلت برادر ایک پربائی مالونا قویل الدین قادری صاحب سے ہیں آپ فضلات نارو سے استقبال کرلیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ غوصل ورا کونفرنس نارے تکبیر نارے رسالت اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيمًا آمنتو باللہ صدق اللہ العلی العزیم وبلغناه رسول النبی الامین المعین المبین المتین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكْرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ جو شیطری نگاہ سے گزری درود پر جو شیطری نگاہ سے گزری درود پر ہر جزوی کل ہے مظہرِ انوارِ مصطفیٰ بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَابِ جَمَالِهِ حسنت جمعُخِصَوَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا حضرات ناظمِ دلاث نے مجھے خطیم کہہ کر کے شرمندہ کر دیا کیوں کیوں کی حضرت میں خطیم نہیں ہوں حمارے استاذ المکرم حضرتِ حافظ و قاری محمد فضل ارزو صاحب قبلہ نظامی کے دعاوں کا سمرہ ہے کہ ایک خادم آپ حضرات کے سامنے یہ ناچیز کھڑا ہوا ورنہ میری حیثیت کچھ نہیں ہے جو کچھ مجھے آتا ہوا بزرگوں کے در سے سای کرم میرے استاذ کرم سے حضرات سب سے پہلے گمبدِ خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھے باوازے بلندرودِ پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا و شخیانہ مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام ارشاد فرماتے ہیں روخ دن ہے یا مہرِ سماء یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشکِ خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشکِ خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر خرشید کہتے ہیں سورج خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر خرشید سورج کو کہتے ہیں جب زوال کا وقت ہوتا ہے مزال ہے کسی کے اندر کی وہ مطلب سورج کو اپنے آنکھوں سے اس کے روشنی میں ملائے نہیں اور کمر چاند کو کہتے ہیں چودہویں کی چاند جب ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی شوائیں کتنی بکھری ہوتی ہیں تو آگے کہتے ہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا میرے سرکار کا چہرہ جب بے پردہ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ عزمیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا تو دی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہائے بربلے رنگ رضا او تو کیے نغمہ سرا حقیقی واصفہ تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دروب پاک پڑھیں بتاؤں اللہم صلی علیہ وسلم و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں نے آیت کے ایک ٹکڑا پڑھا میرا رب ارشاد فرماتا ہے اللہ سے ڈرو تم پر اللہ سخت نگرانی کرتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ تم پر سخت نگرانی کرتا ہے بے شک اللہ تم پر سخت نگرانی کرتا ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ آج اس پرفتن دور میں الحمدللہ پہلے سے زیادہ داڑھی رکھنے والے آج موجود ہیں الحمدللہ پہلے سے زیادہ مسجدیں آج ہیں الحمدللہ پہلے سے زیادہ نمازی آج ہیں الحمدللہ پہلے سے زیادہ حاجی آج ہیں الحمدللہ پہلے سے زیادہ عالم آج ہیں الحمدللہ پہلے سے زیادہ حافظ آج ہیں مگر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی اتنے عالم ہونے کے باوجود اتنے عابد و زہید ہونے کے باوجود اتنے مسلمان کے پرتی ہوئے آبالی کے باوجود یہ مسلمان تباہی کے دلدل سے تباہی کے بستی سے نکل کر نکل نہیں سکتا ہے یہ مسلمان جو تباہی کے تہانے سے جو ہے بلندی کے مقاہ پر اب نہیں پہنچ سکتا ہے آخر وجہ کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو یہ جواب جواب ہوگا مسلمانوں کہ ہمارے ساتھ دو انسانوں کا مرکب ہے جو ہمارا باہر کا انسان ہے جو ہمارے اندر کا انسان ہے باہر کا انسان یہ ہے دکھاوے کے لئے تو نماز بات وقت کا پڑتا ہے دکھاوے کے اس نے تو حج کر لیا ہے اور دکھانے کے لئے تو لباس اسلامی ہے اور اس کے باغ لباس بہت خوبصورت ہے چہرے پر تاہی ہے سر پر ٹوپی بہت جو ہے سر پر ٹوپی بہت امدہ ہے بہت اچھی ٹوپی ہے لباس بہت بہتر ہے داڑی چہرے پر داڑی بہت بہتر ہے مگر انسان کے تباہی کے دعانے پر فائز ہو رہا ہے انسان کے برباد کر دیا جا رہا ہے آج کو آج کے مسلمانوں کو اس کا گھویا ہوا وقع تو نہیں مل پا رہا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک ایتکل کے ذریعے سے آپ حضار کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے شہر میں جو اٹوٹنا منٹ فٹوال کا ہو رہا تھا مسلمانوں ایک دھیادی شخص اس میدان میں آیا اور اس کے بعد کہنے لگا یہ اتنا خوب زیرہ صورت گھنٹ ہے آخری سے دو ٹیم ہے جو آمنے سامنے ہیں جو آمنے سامنے دو ٹیم ہے اس خوب صورت گھنٹ کا قصور کیا ہے جو لوگ اپنے پیروں سے مار رہے ہیں لوگ اپنے پیروں سے مار رہے ہیں اور جو جتنا دیس مارتا ہے یہ دنیا جو لوگ محمدان میں ہے جو جتنا دیس سے مارتے ہیں لوگ مارنے والے کو اتنا ہی داد دیتی ہے اتنے ہی مدرہ تالیہ بجائی جاتی ہے آخر وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ مارنے والے کو تالیہ بجائی جاتی ہے اس سے کم دام میں اس سے دیکھنے میں تو ایت بدصورت ہے لوگ ایت کو کیوں نہیں مارتی ہیں پتھر کو لوگ کیوں نہیں مارتے ہیں تو آپ سے میں پھوچنا چاہتا ہوں مسلمانوں لوگ پتھر کو کیوں نہیں مارتے ہیں ایت کو کیوں نہیں مارتے ہیں اس خوبصورت کینٹ کا خصور کیا ہے جو لوگ مار رہے ہیں دو روز سے تو آپ نے تو ایک مفقر نے جو ہے چہرہ پڑھا اس کے بعد چہرہ پڑھنے کے بعد کہا آخر بتاؤ معاملہ کیا ہے تمہارے چہرے کی اتراؤ جاؤ اتراؤ کی بات کیا ہے اس نے کہا مولانا صاحب مفتی صاحب مجھے یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ آخری یہ ایک خوبصورت کینٹ کو دنیا کے اوپیروں سے مار رہی ہے تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اگر مار رہی ہے تو دیکھنے میں خود دیکھنے میں بال بول خوبصورت ہے مگر اندر سے خالی ہے اس لئے دنیا مار رہی ہے آج یہی حال مسلمان کا بن چکا ہے دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے اس کے جسپ پر لباس بہت مہنگے ہیں اس کے چیرے پر داڑی بہت امدہ ہے اس کے سر پر جو بھی بہت مہنگی ہے مگر دیکھاوے کے تبار سے بہت خوبصورت ہے مگر اندر خوشیتِ الٰہی سے اس کا سینہ خالی ہو چکا ہے عشقِ مصطفیٰ سے اس کا دل خالی ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مارا جا رہا ہے آج مسلمان کاتا جا رہا ہے آج مسلمان تباہی کے بردہانے پر فائز کیا جا رہا ہے آج مسلمان کے بیٹیوں کے ساتھ خونیاں کھیلی جا رہی ہے آج مسلمان کاتا جا رہا ہے آج مسلمان کے بستیوں میں آگ لگائی جاتی ہے آج مسلمان کے دکانوں میں آگ لگائی جاتی ہے اسی لیے کہ انسان بہت سے تو بہت خوبصورت ہے مگر اندر سے خالی ہو چکا ہے مسلمانوں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَدَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا اللہ سے ڈھرو إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا بے شک اللہ تم پر سخت نگرانی کرتا ہے آج تو ہماری چلوطیں جب ہم محفلوں میں ہوتے ہیں تو ہماری چلوطیں کسی ولی سے کم نہیں کہلاتی مگر جب ہم تنہائیوں کے اندر ہوتی ہیں جب ہم اپنے اندھیر کمرے کا جو ہے مناظرہ کرتے ہیں تو ہماری خل بتائیں شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پکلی بن کر ننگی ناچ ناچ رہی ہیں مسلمانوں تم نے جو کچھ کیا دکھاوے کے لیے کیا مگر جب دکھاوے کے لیے کیا کل قیامت کے دن یہی تمہاری عبادتیں ریاستیں عابد زائد تقواتار جو تم پنتے ہو لوگوں کے سامنے اور جب تنہائیوں کے عالم میں ہوتے ہو تو جو عیاشیوں کو راتوں کو نظر کر دیا کرتے ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا اللہ سے گروہ اللہ تم پر سخت نگرانی کرتا ہے تم جہاں کہیں پہ بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے کتنے ساتھ ہے وَمَا عَلَيْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ میرا رب تمہارے شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہے اِنَّا بَتْشَا وَبِّكَلْا شَدید اور بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے میں اب جو ہے بارگاہ اللہ کے بارگاہ میں جو ہے توبہ کرتا ہوں کہ میرا رب اگر میرے کہنے میں کسی قسم کی خطا ہوئی ہو تو میرا رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو معاف فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم